میری بات کو آپ سمجھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں امت کا نبی پاک سے جذباتی رشتہ یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ گناہ گار ہو سکتی ہے پھر اپنے نبی کی غدار نہیں ہوتی میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں میرے کلین شیف نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک چاہے اس نے نماز نہ پڑی ہو چاہے اس نے دھڑی نہ رکھی ہو آپ ازہور کا نام لیں اس کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی طبیعت اس کا دل دھک دھک کرتا ہے اس کی ایک ایک روح روح سے محمد محمد کی آوازیں نکل یہ فیض ہے رسول پاک کا اور یہ کرم ہے اللہ کا اس امت کے ساتھ امیر ملل پیر جماعت علی شاہ صاحب محدد سے علی پوری فرماتے ہیں ایک جگہ ہندووں کا جلسہ تھا ہندو پندت تقریر کر رہا تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ماز اللہ کو بید بھی کر دی مسلمان تھے ہی نہیں ایک مسلمان تھا وہ ملنگ نہیں ہوتے دوری ڈنڈے والے اس کے برنگین ڈنڈا تھا وہ کئی دور بیٹھا تھا تو اس نے سن لی سپیکر چال رہا تھا تو وہ ڈنڈا لے کے تو سٹیج پہ چاڑ آیا وہ کہتا ہے میں نے پندت کے سر میں مارا ایک ہی ہے پر مارا ذورہ صحیح کر کے وہ ڈھیر ہو گیا لوگوں نے گرفتار کر لیا جیل میں چلا گیا پیر صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا صورتی خلاص بھی ٹھیک نہیں آتی ربنا آتی نہ دعا نہیں کر سکتا ملنگ ہے میں ملنے گیا اور میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑے نہ داڑی رکھے نہ تو مسجد جائے پر تُو نے کمال کر دی تو کہتے ہیں پیر صاحب چھم چھم رویا اور پنجابی میں کہن لگا پیر صاحب میں گناہ گار ہاں پر اپنے نبی دا غدار تھے نہیں نا یہ گناہ گار اور غدار میں فرق ہوتا ہے میں گناہ گار ہوں پر یہ تو نہیں نا کسی کی جب کہ میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے اور ساڑھی اچھی تس اچھی سرکار نگل کر جائے یہ بات آپ سمجھیں دشمن احمد پر شدت کی جئے ملہدوں سے کیا مرود کی جئے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول اس برے مذہب پر لانت کی جئے اور مثل فارد زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کی جئے اور یا رسول اللہ کی کسرت کی جئے